آج بات کریں گے فیٹی لیور کے بارے میں فیٹی لیور جگر پچر بھی یہ کیا ہوتا ہے اور اس کی بجوہات کیا ہیں اور اس کی وجہ سے کیا کیا علامات آتی ہیں اور ہم اس کا علاج کیس طرح کریں گے سب سے پہلے بات کرنیے تھے کہ جگر ہے وہ کیا ہے اور اس کا کیا فنکشن ہے جگر ہمارے جسم کا ایک سب سے بڑا آرگن ہے جو کہ ہمارے جسم میں دائیں جانے دائفرام کے نیچے موجود ہوتا ہے اس کے مختلف سے فنکشن ہے جس کے اندر یہ بائل بناتا ہے بائل جو ہے وہ فیٹس کو توڑنے میں مدد کرتا ہے اس کے علاوہ جسم کے اندر جو مختلف ٹاکسن ہیں ان کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے ان کا میٹیبلیزم کرتا ہے جھو ہم ڈرگز دیتے ہیں میڈیسنس دیتے ہیں ان کا میٹیبلیزم یہ کرواتا ہے ان کو ڈیٹاکسی فائی کرواتا ہے ہمارے جسم میں قوت مدافت کو یہ بڑھاتا ہے لازمہ کے لئے کچھ ایسے پروٹینز چاہیے ہوتے ہیں جن کی پروڈکشن کرواتا ہے تو ہمارے جگر کے بہت سے فنکشنز ہیں جو کہ ایک پروپر لمبی لیسٹ ہے بات کرتے ہیں کہ جگر کے اوپر چربی کیسے وجہ سے آتی ہے جگر کے اوپر چربی جو ہے یہ مختلف وجہات کے وجہ سے آتی ہے خصوصا یہ اس کا تعلق ڈائیٹ کے ساتھ ہے جن لوگوں کی ڈائیٹ میں زیادہ فیٹ ہوتا ہے کی وجہ سے جگر کے اوپر چربی آتی ہے ضروری نہیں ہے کہ موڈاپی کی وجہ سے آئی جو لوگ پتلے ہیں ان کے جگر کے اوپر بھی چربی آ جاتی ہے تو فیٹی لیور کی بابیس کلی دو قسمہ ہی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے العکولک فیٹی لیور اور دوسرا ہوتا ہے جہیے دوسری جو وجہات ہیں ان بجہ سے ہوتا ہے اور نانالکولک ہمارے اس ٹائم ہمارے معاشرے میں نانالکولک جو فیٹی لیور ہے وہ زیادہ پڑ جاتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہمارے جگر بچر بھی آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ یہ اپنے جو اس کے فنکشنز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے یہ آپ پر فارم کرنا چھوڑ دے گا پہلے فیٹی لیور ہوگا سٹارٹنگ میں آپ کو سمٹمز ایسا نہیں آئیں گے لیکن بعد میں کیا ہوگا کہ جو سمٹمز ہیں وہ آنا سٹارٹ ہو جائیں گے جس طرح نوزیا ہو گیا درد ہو گیا پیٹ میں ہونا یا شولڈر کی ٹپ پہ درد ہونا اس طرح کے سمٹمز آئیں گے اور بعد میں جو لیور ہے وہ سیروسس کی طرف سے جلا جاتا ہے اور جب سیروسس کی طرف جلا جاتا ہے تو لیور اپنے فنکشن کرنا اپنے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اپنے کام جب یہ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر ٹاکسنز جو ہیں وہ اکٹھے ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں بائل نہیں بنتا جس وجہ سے ہمیں وائٹیمن اے ڈی اے کے وہ ہمیں نہیں ملتا وہ ہماری باڈی میں ابزورب ہوئے بغیر ہماری باڈی سے بائل سالا جاتا ہے فیٹ جو ہیں وہ میٹابولائز نہیں ہوتے اور ہمارے جسم کے اوپر چربی آ جاتی ہے جگر جو ہے وہ صرف باقی ڈیٹاکسیفیکشن کے علاوہ ہمارے جسم کے اندر چربی کو بھی کم کرتا ہے انسلین کی جو ہے افیکٹ اس کو بڑھاتا ہے تو جب یہ فیٹی لیور ہو جائے گا تو انسلین کا افیکٹ بھی کام ہو جائے گا ہمارے جگر کے اوپر چربی کے وجہ سے یہ باقی سارے مسلم سائل پیدا ہونا شروع ہو جائے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اگر فیٹی لیور ہو گیا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کہنا چاہیے چونکہ فیٹی لیور کا تعلق ہے ڈائیٹ کے ساتھ تو سب سے پہلے ہم اپنے ڈائیٹ کو چینج کریں گے ڈائیٹ میں ہم نے جو فیٹی لیور کے لیے سبزیوں کو استعمال کرنا ہے ہم نے سبزیوں کا زیادہ تر استعمال کرنا ہے جو سبز رنگی ہے خصوصاً کریلا اس کے علاوہ ہم گاجر کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک مشروب ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آگے بعد میں کہ وہ کیا ہے اس کے علاوہ آپ کو پروٹین سے استعمال کرنے ہیں جس طرح مچھلی کھا سکتے ہیں آپ گوشت کھا سکتے ہیں ان کے اندر میتھونین ہوتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے ایپل بہت اچھا ہوتا ہے ہمارے جگر کے لیے اور اس کے علاوہ حلدی اور ادرک بہت اچھا ہے ہمارے جسم کے لیے اخروٹ ہوگے اور یہ جو نٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر بھی اومیگا تری فیٹی سٹھ ہوتے ہیں تو یہ بھی ہمارے جسم کے لیے بہت اچھا ہے ہمارے جگر کے لیے بہت اچھا ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ ایسے مشروب کی جو کہ فیٹی لیور کے لیے بہت ہی کامن ہے اور لوگ استعمال بھی کرتے ہیں اور عمومن لوگ اس کے بارے میں بہتاتے بھی ہیں تو اس کے بارے بات کر لیتے ہیں سب سے بہلے اس میں اندر آ جاتا ہے apple cider vinegar apple cider vinegar چنふ اور اس کے ساتھ ساتھ هم نے استعمال کرنا ہے limo limo کا fresh juice ان کو dilute کر لینا ہے پانی کے اندر مطلب ہے آپ نے ایک دا سپانی کے اندر ایک چمچ apple cider vinegar کا ڈالنا ہے اور ایک limo کا رج پاڈ لائے اس کو اچھی طرح سے دلیوٹ کر کے مکس کر کے اور آپ نے روزانہ کا ایک گلاس پینا ہے کیونکہ یہ ایسیڈک ہوتا ہے تو اس سے آپ کے جو مسورے ہیں ان کے اندر بھی تھوڑا سا ہو سکتا ہے مسئلہ مسائل تو اس لیے اس کو دلیوٹ کرنا ضروری ہے وہ لوگ جن کو میدے کا السر ہے وہ یہ بالکل بھی استعمال نہ کریں خصوصا جن کے میدے میں زخم ہے اور ایچ پائدورے کی وجہ سے ہے وہ اس کو استعمال نہ کریں کیونکہ اگر میدے میں زخم ہے تو چونکہ یہ ایسیڈک ہے تو یہ زخم کو بڑھا دے گا ہاں جن لوگوں کو دوسرے میدے کے مسئلے ہیں جس میں گرڈ ہو گیا متلی ہو گیا سینے میں جرن ہو گی اس کے لیے یہ فائدہ مند ہے وہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جسے ان کو فائدہ ہوگا بات کر لیتے ہیں کچھ ایسے کمپاؤنز کی جو کہ فیٹی لیور کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس کے اندر میتھیونین آ جاتا ہے میتھیونین ایک ایسا کمپاؤن ہے ایک ایسا امائنو ایسیڈ ہے جو گلوٹت ہائیون کا پریکرسور ہے جو گلوٹت ہائیون جو کہ ایک انٹی آکسلن ہے اس کو بناتا ہے جو ہمارے لیور میں دیوکسی فیشن کا فنکشن ہے وہ کام کرتا ہے اس کے علاوہ کولین ہے کولین جو ہے وہ لپٹس کو توڑتا ہے اور جو ہمارے جسم میں اضافی چربی سے کم کرتا ہے میتھیونین اور کولین جو ہیں آپ کو امائنو ایسیڈ ملوگے انڈوں سے مل جائیں گے آپ کو گوش سے مل جائیں گے آپ کو مچھلی سے مل جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بالکل ہی فیٹس کو چھوڑ دینا ہے یا گوش کو چھوڑ دینا ہے پروٹینز کو آپ نے پروٹینز لینے ہیں اور ایک تھوڑی سی امانٹ میں فیٹس بھی دینا ہے اور انڈے جو ہیں انڈے کی زردی میں یہ میتھیونین زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے انڈے کی زردی استعمال کرنی ہے ان کے اندر یہ پروٹس پائے جاتے ہیں ایسی طرح نہیں تو اپ کوہ ان سب چیزوں سے مل جائے گا لیکن اس کے لبے جو کولین ہے کولین کو آپ کو ایکسیس بھی باہر سے لینا پڑے گا ایسا سپلیمنٹ میں لے سکتے ہیں تو کولین کے سپلیمنٹس بھی ملتے ہیں تو کولین کو آپ ایسا سپلیمنٹ روزانہ کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں 500 مجی تک یہ آپ روزانہ کی طور پر استعمال کر سکتے ہیں بلکہ 1000 امجی تک بھی جا سکتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو ڈائیٹ سے پورا کریں اگر ڈائیٹ سے آپ اس طرح پورا نہیں کر سکتے ہیں کولنگ جو ہے وہ آپ ایزا سپلیمنٹ لے لیں تو ایزا سپلیمنٹ بھی آپ کی جگر کو بہتر کرنے میں مدد کرے گی یہ تھی آج کی ایک ویڈیو فیٹی لیور کے بارے میں امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازم سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا آپ سے اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ